ملک مالی حالات میٹرو بس پر سبسیڈی ختم کر دی جائے نواز شریف اب جیل میں ہی رہیں گے لیگی ایمینے سمیت سرکاری زمینوں سے قبضہ چھوڑانے کی ہدایت یہ ہوا اس لیے ہے کہ یہ گینگ آف فور اور فائب انہوں نے نوچہ اس ملک کی ایکانمی کو اس ملک کی ایکانمی کو نوچہ گدوں کی طرح اور بھاگ ان کا ایجنڈا کیا کہ لندن جانا ہے ان کی ڈیمانڈ پوچھے قوم کسی لندن جانا ہے پھر جاؤ جنے جنے جانا ہے بلو دیکار جاؤ عمران خان کو تباہ حال معیشت ملی گینگ آف فور نے ملکی معیشت کو گد کی طرح نوچہ وزیر ریلوے شیخ رشید کی اپوزیشن پر کڑی تنقید کہا اسد عمر اور جہانگیر ترین دو بڑے کام کے آدمی ہیں جہانگیر ترین ال بی ڈیبلیو ہو گئے مگر اسد عمر کابینا میں واپس آئیں گے آئی ایم ایف سے معاہدہ ایک دو روز میں تیپ آ جائے گا بیل آؤٹ پیکج کے لیے آئی ایم ایف سے مذاکرات جاری وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان کے بہترین مفاد میں فیصلے کریں گے مذاکرات میں کوئی ڈیڈ بلوک نہیں مشیر خزانہ گورنر سٹیٹ بینک سے ڈاکٹر رزا باکر کی ملاقات عالمی مالیاتی دارے سے مذاکرات میں پیش رفت پر تبادلہ خیال وزیراعظم نے مالیاتی معاملات پر اہم اجلاس پیر کو طلب کر لیا حکومت عالمی دباؤ میں آ کر پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے سے پیچھے ہٹ گئی بلاول بھٹو کا ٹویٹ لکھا پیپلز پارٹی نے دباؤ کے باوجود منصوبہ شروع کیا تھا عوام قیادت کی کمزوری کی قیمت بھاری گیس بلز کی مد میں ادا کر رہے ہیں ایپ تیار کریں گے جس میں جا کر کے آپ چاند کو دیکھ بھی سکیں گے جس کو بھی یقین ہے کہ وہ چاند دیکھنا چاہتا ہے فواہ چودری اب آسمان پر نہیں موبائل فون پر چاند دکھائیں گے وفاقی وزیر برائی سائنس و ٹیکنالوجی نے چاند دیکھنے کے لیے موبائل ایپ لانے کا اعلان کر دیا پندرہ رمضان تک کمری کیلینڈر بھی لانے کا عظم مساجد کے اماموں کو گریٹ چودہ سے سولہ تک نوکریہ دینے کی تجویز کہا اس طرح مخصوص ٹولے کی جارہ داری ختم ہو جائے گی